اسلام علیکم دوستو آج جو میرے ریمیڈی لائی ہوں وہ ان چھٹے چھٹے پیرے پیرے بیویس کے لیے لائی ہوں جب یہ ایک منت میں ہوتے ہیں meaning آپ نے کہا ہو نا یہ کام بڑے بڑے ہی کرتے کیا ہ Groß اچھی اس بڑی گندی سا فی آرے چیز پر یہ بڑے کرتے جس کی وجہ سے ان کا سٹمک بھی دسٹرم رہتے ہو اور یہ بیمار رہتے ہیں اور دن رات روتے رہتے ہیں جنجلا ہٹ کا شکار رہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو کیڈز پروڈکس پروائیڈ کرتے ہیں جس کے وجہ سے یہ تھوڑی خاموش ہو جائے ہیں ہم یوشلی ہی کرتے ہیں ان کے لیے بائی کر لیتے ہیں لیکن میں آج آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پروڈکس بھی ان کے لیے ہمپول ہیں ان کی ہیلتھ کے لیے اچھے نہیں ہوتے ہیں بکوز یہ پلاسٹک سے بھنے ہوتے ہیں اور پلاسٹک میں بعض ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو بچے کے سٹمک کے لیے اچھے نہیں ہوتے ہیں اور ان کی صحت پر بہت برا ایفیکٹر پڑتا ہے اور ان کی گروہد بھی ڈسٹرپ ہوتی ہے تو میری آپ صرف کوئیسٹ ہے کہ آپ نیچرل چیزیں یوز کریں بچے کے لیے تاکہ وہ ہیلتی ویلتی اور کیا کہتے ہیں ایکٹیو رہے اور گروہ کریں اس کے لیے میں جو آپ کو ریمیڈی آج بتانے جا رہی ہوں اس میں میں نے ایک ہول بنا دیا ہے دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس میں ہول کر دیا ہے اور ناریل جو ہے وہ بہت افیکٹیو ہوتا ہے جب بچہ تیت کے دوران اس پہ بائٹ کرتا ہے تو اس کو تھوڑی ریزیلیکسمنٹ بھی ہوتی ہے ساتھ میں جو ناریل میں جو بھی مادنیات اور منرل یا جو بھی اجزاء ہوتے ہیں وہ اس کے پیٹ میں جاتے ہیں تو اس کے پیٹ کو بھی منٹین رکھتے ہیں صحیح رکھتے ہیں کیونکہ اس دوران ان کو لوز موشن زیادہ ہو جاتی ہیں بانی کی کمی ہو جاتی ہے اور وہ ڈسٹرپ رہتے ہیں دن رات ہو جاگتے رہتے ہیں اور مدر بھی ڈسٹرپ رہتی ہے میں نے اس میں ہول کرنے کے بعد یہ تھریٹ ڈال دی تھی ریڈ کا لڑکی آپ بھی اس طرح کیجئے گا اور بچے کو گلے میں ڈالیے گا تینکیو سو مچ تینکس فور ووچنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ